اسلام علیکم دوستوں امید آپ گھریت سے ہوں گے میری آج کی ویڈیو ڈیر دوا قائد پہ ہے اس سے پہلے جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ڈیر دوا قائد کے لیے اس کے پیپر کا سائز تیس بے تیس انچ ہوتا ہے اور جہاں پہ اب ہم اس کو ڈبل فولڈ کریں گے اور اس کے گز کا سائز بتیس انچ اور کمان کا سائز اٹھالیس انچ ہوتا ہے اور جہاں پہ اب ہم اس کو ڈبل فولڈ کر کے سو لائنٹ کے اوپر نشان لگائیں گے جیسے کے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ نشان لگا لیا ہے اور نشان لگانے کے بعد یہاں پہ ہم دونوں پیپروں کو فولڈ کر دیں گے یہاں پہ ہم نے جون صاحب اوپر والے جو پیپر ہے اور نیچے والے پیپر کو تھوڑے سے فاصلے کے اوپر فولڈ کی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا بتیس انچ گاز پورا ہو گیا ہے اور یہ جو میڈ میں لائن آ رہی ہے اس لائن کے مطابق آپ نے پیپر کی کٹنگ کرنی ہے نیچے والی سائیڈ سے اور اب ہم جہاں پہ پیپر کو نیچے سے فولڈ کریں گے یہ دیکھیں پیپر فولڈ کر کے یہ جو سیدھی لائن بنی ہے اس لائن کے اوپر آپ نے پیپر کی کٹنگ کرنی ہے دیکھیں پیپر کاٹنے کے بعد اب ہم جہاں پر اس کی گلائی دیں گے اور گلائی بھی جونسی ہے آپ نے اسی لائن کے مطابق جہاں سے لائن کتم ہو رہی ہے وہاں سے نیچے والی سائیڈ سے گلائی دیں گے اور گلائی جیسے ہی کتم ہو وہاں سے آپ نے پیپر کی سیدھی نوپ تک کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا جو فرماد تیار ہے یہ بتیس انچ اس کا گاز ہے اور انیس انچ اس کی ویرت ہے اٹھارہ انچ انیس انچ اس کی ویرت ہونی چاہیے اور اب ہم جہاں پر نیچے والی سائیڈ سے اور اوپر والی سائیڈ سے کٹ لگائیں گے اور کٹ لگانے کے بعد سائیڈوں پر کٹ لگا رہے ہیں جس کے اوپر ہم نے کمان کو رکھ کے پیپر کو فولڈ کرتے ہیں اور جو دیکھیں ہمارا آٹھ کا ڈیڑھ دوا ڈیڑھ دوا ڈیڑھ دوا فرماد تیار ہے اور اب ہم جہاں پر گاز لگائیں گے اور گاز کے لئے جنس ہے آپ نے لیوی جو ہے گاز کی پلین سیڈ پر لیوی استعمال کرنی ہے اور اکثر دوست کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ لیوی کے بارے میں بتائیں تو لیوی کے بارے میں میں نے اس سے پہلے ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی ہے کہ آپ بزار سے لیوی لے لیں جس کو آٹا سلیش کہتی ہے اور اگر وہ آپ کے پاس نہ ہو تو نہ ہو تو آپ گھر میں لیوی خود بنا لیں اور یہ دیکھیں ہم نے پیپر کو دوسری سیڈ سے پی پریس کر دیا ہے اور گاز لگانے کے بعد اب ہم جہاں پر کمان لگائیں گے اور کمان لگانے سے پہلے آپ کمان کو اچھی طرح ٹھاک کے ٹھاک کر لیں ڈیر تھابا کڑے کے لیے اس کے گاز کا سائز بتیس ہنچ اور اس کی کمان کا سائز اٹھالیس ہنچ ہوتا ہے اور جہاں پہ اب ہم نے جو شروع میں کٹ لگائے تھے کٹ کے اوپر ہم اکسٹرہ پیپر پر لیوی لگائیں گے اور لیوی جو انسی ہے وہ آپ نے ہمیشہ کی طرح جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتاتا ہوں کہ لیوی آپ نے سخت استعمال کرنی ہے تاکہ کمان والی جگہ سے آپ لیوی لگائیں تو ساتھ ہی جلدی پیپر خوشک ہو جائے مجھے دیکھیں لیوی لگا کے آپ نے پیپر کو فولڈ کر دیں اور ہاتھ کی تھیلی سے پیپر کو پرس کریں اب اسی طرح اب دوسری سیڈ پہ بھی آپ نے کمان کو پیپر کے اوپر رکھ کے اکسٹرہ جو پیپر ہے جس کے اوپر ہم نے لیوی لگائی تھی اس کو ہم فولڈ کر دیں گے مجھے دیکھیں کمان کو رکھ کے پیپر کو اچھی طرح ہاتھ کی تھیلی سے پریس کریں مجھے دیکھیں کمان لگا لیا ہے کمان لگانے کے بعد اب ہم یہاں پر بڑے کے چاروں سیڈوں پہ کٹ لگائیں گے داگہ پھرنے کے لیے کٹ لگانا بہت ضروری ہے اور اب ہم یہاں پر داگے کا استعمال کریں گے داگہ جن سے آپ کوشش کریں اچھے والا استعمال کریں اور بہتر یہ ہے کہ آپ پزار سے سوٹر والا داگہ لے لیں وہ استعمال کریں اگر وہ آپ کے پاس اویلی بال نہ ہو تو قریب ہی آپ کسی نلکی والی شاپ سے اچھے والا داگہ جو ہے وہ لے لیں دیکھیں گز کے نیچے والی سیڈ سے فولڈ کرنے کے بعد کمان کی باہر والی سیڈ سے آپ نے داگہ کو فولڈ کرنا ہے اور داگہ کو فولڈ کرنے کے بعد اب ہم اسی طرح لاسٹ پر گز کے ساتھ باندھیں گے اب ہم جہاں پر اب ہم جہاں پر پیپر کو فولڈ کریں گے اور فولڈ کرنے سے پہلے داگہ کو کمان کے ساتھ رکھ کے پیپر کو فولڈ کر دیں پیپر کو جہاں پر آپ نے بلکل کھنچنا نہیں ہے جہاں پر ہے اسی جگہ پر یہ آپ نے پیپر کو فولڈ کرنا ہے اور اسی طرح اب ہم یہاں پر دوسری سائٹ پر پیپر کے اوپر لیوی لکھائیں گے اور لیوی لکھانے کے بعد داگہ کو کمان کے ساتھ رکھ کے پیپر کو فولڈ کر دیں گے اب ہم جہاں پر جو اکسٹرا پیپر ہے اکسٹرا پیپر کو داگہ کے ساتھ فولڈ کریں گے اور لیوی آپ ایک ساتھ ہی پیپر کے اوپر لگا لیں تاکہ پیپر فولڈ کرنے میں آپ کو آسانی ہو یہ دیکھیں یہ ایک سائٹ فولڈ کر لیا ہے اب ہم اس کی دوسری سائٹ فولڈ کریں گے لیوی اگر آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو تو آپ گھر میں گم سٹک کی مدد سے بھی کائٹ بنا سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے گم سٹک کے ساتھ بھی گم سٹک کے ساتھ کائٹ میکنگ کی ویڈیو بھی میں نے آپ کو بنا کے دکھائی تھی مجھے دیکھیں پیپر کو ہم نے فولڈ کیا ہے اور اب ہم جہاں پر نیچے والی سائٹ سے پیپر کو فولڈ کریں گے مجھے دیکھیں لیوی لگا کے ایک ہاتھ سے پیپر کو فولڈ کریں اور دوسری ہاتھ سے پیپر کو پریس کرتے جائیں فرما اگر آپ کا برابر کٹا ہوا ہو تو اس سے گڑے میں خوبصورتی آتی ہے اور یہاں پہ جیسا کے نظر آ رہا ہے آپ کو ایکسٹرہ پیپر بلکل برابر ہے جو ہم داکے کے ساتھ فولڈ کر دیں گے مجھے دیکھیں پیپر فولڈ کرنے کے بعد اب ہم جہاں پر گولڈن کلی لگائیں گے گولڈن کلی گڑے کی خوبصورتی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے جوڑ کی مضبوطی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور گولڈن کلی آپ کو قریبی سٹیشنری کی شاف سے مل جائے گی اگر آپ کے پاس گولڈن کلی اویلی بل نہ ہو تو آپ سیکرٹ والی جو کلی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی ہم نے اس سے پہلے چھے تاوہ اور آٹھ تاوہ میکنگ کی ویڈیو بنائی تھی اس کے فلائنگ ٹیسٹ ہم نے کر دیا ہے راہل پنڈی بسانٹ میں ہم نے اس کو کل اڑائے تھے تو اس پر تھی اور جو دیکھیں ہم نے گونڈن کلی جو ہے وہ فائنل جو سائیڈ ہے اس کے اوپر ہم گونڈن کلی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں گونڈن کلی لگانے کے بعد اب ہم یہاں پر اس کی گونڈے کی جو پرمائش ہے ورت ہے اس کی وہ کر رہے ہیں اور اس کی جو پرمائش ہے چھڑائی جو ہے وہ سینتس سنچ اس کی چھڑائی بنتی ہے اور اب ہم جہاں پر اس کے بعد اس کے اوپر جو ہم نے پان لگانا ہے اس کی کٹنگ کریں گے اور اس گڑے کا جو پان تھا ہم نے وہ بڑا پان کٹیں گے اور یہ میں نے ایک عدد بیس بائی پچس سائز کی شیٹ لے لیا اور اس کو ہم نے یہاں پر فولڈ کیا ہے فولڈ کیا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد داگے کی مدد سے ایک نوک سے جہاں سے آپ کا پیپر فولڈ ہوگا ہے وہاں سے آپ نے داگے کی پیمائش کر کے اس کی گلائی دیں گے اور گلائی دینے کے بعد جو لائن بنے گی اس کے اوپر آپ نے پیپر کو کٹ دینا ہے جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے پیپر کٹنے کے بعد اب ہم جہاں پر اس کے ساتھ بلیک کلر کا بارڈر لگائیں گے اور اس کے لئے میں نے جو ہے وہ ایک عدد شیٹ لے لی ہے اور جہاں پہ ہم اس کی تقریباً سات انچ چوڑا پیپر کٹیں گے یہ دونوں سائیڈوں پہ نشان لگا لی ہے تاکہ پیپر آپ برابر دونوں سائیڈوں سے کٹنگ ہو جائیں جو نشان ہم نے لگائے تھے دونوں سائیڈوں پہ اسی نشان کے اوپر آپ نے پیپر کو برابر فولڈ کرنا ہے شائف کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر جو ایکسٹرا پیپر ہے اس کو کاٹ دیں گے بلکل سٹیٹ سیدھا آپ نے پیپر کی کٹنگ کر دینی ہے اب جو ہم نے پیپر فولڈ کیا تھا اس پیپر کو سنٹر سے کاٹیں گے کیونکہ ہمیں پاند کی دونوں سائیڈ پہ بلک کلر کا بارڈر جو ہے لگانا ہے تو اس کے لیے ہمیں دو پیسیز چاہیے تھے تو اس کے لیے ہم نے پیپر کو فولڈ کر کے پہلے کٹ کیا اور اب ہم جہاں سے پیپر کو سنٹر سے فولڈ کر کے کٹ کر دیں گے اور اس کے بعد پاند کے اوپر بلک کلر جو ہم نے ابھی کٹا ہے اس کو پیپر کے اوپر رکھ کے لیے بھی لکھائیں گے اور رہاں پہ آپ نے گڑے کی مزید خوبصورتی کے لیے کوشش کریں ایک عدد ایک سرے کا پیس لے لیں جو آپ دونوں پیپر کے اوپر رکھ کے لیوی لگا لیں تاکہ لیوی آپ کی بلکل برابر پیپر کے اوپر لگے اور اس سے یہ ہے کہ آپ کے گڑے میں خوبصورتی آئے گی اور یہ دیکھیں ہم نے پاند کے اوپر لیوی لگائی ہے اور لیوی لگانے کے بعد برابر پلیک پیپر کو رڈ کے ساتھ ہاتھ کی تھیلی سے پریس کر رہے ہیں دیکھیں پریس کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر اسی طرح دوسری سیڈ پر بھی بلک پیپر کو رڈ کے ساتھ جوڑیں گے موسیقی 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 میں دیکھیں بلیک پیپر کو ہمیں آپ کی دھیلی سے پریس کیا ہے پریس کرنے کے بعد پاندھ کو فولد کریں اور فولد کرنے کے بعد جو ایکسٹرا آگے بلیک پیپر جو مارا ہے ہم اس کو کٹ کر دیں گے اسی پاندھ کی گلائی سے ہی آپ نے پیپر کی کٹنگ کرنی ہے اور کٹنگ کرنے سے پہلے اچھی طرح پیپر کو دونوں سیڈوں سے برابر جوڑ لیں اور جوڑنے کے بعد اسی پاندھ کے آگے سے آپ نے پیپر کی کٹنگ کر دینی ہے یہ دیکھیں ہمارا پانچ جو ہے وہ تیار ہے اور اب ہم اس کے آگے ٹاپ کے اوپر جو کلر استعمال کرنا ہے وہ گرین کلر ہے اور گرین کلر کو آپ نے فولڈ کر دینا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد جہاں پہ آپ کے پیپر کی دونوں سیڈوں سے برابر بیٹھ رہے وہاں پہ آپ اس کو نشان لگا دیں اور نشان لگانے کے بعد آپ پیپر کو فولڈ کر دیں جہاں پہ آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ جو نشان آپ نے لگایا ہے اس نشان سے تھوڑا سا ایکسٹرا پیپر آپ نے کٹنا ہے تاکہ پیپر جو ہے وہ آپ کا پاندھ کے اوپر برابر بیٹھ گئے یہ دیکھیں دیکھیں کچھ اس ڈیزائن میں ہمارا آج کا ڈیر تابہ گھڑے کا پاندھ ہوگا اس سے پہلے جن بھائیوں نے ہمارا چینل امیس کا ہٹس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نیکس نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے مجھے دیکھیں ہم نے پیپر کے اوپر لیوی لگا لی ہے اور لیوی لگانے کے بعد اب ہم پاندھ کے اوپر جو ایکسٹرا گرین کلر کا پیپر ہم نے کاتا تھا اس کو آگ کی تھیلی سے پریس کریں گے بڑے پاندھ والا آج گھڑا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا جو ہے وہ دیڑتاوے گھڑے کا پاندھ آ رہا ہے اب ہم یہ دیکھیں پیپر کو اوپر لیوی لگانے کے بعد اب ہم اس پاندھ کو گھڑے کے اوپر لگائیں گے بڑے پاندھ والا گھڑا جو ہے وہ میشہ جہاں سے آپ کی گھڑے کی کماندھ سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں سے آپ کا پاندھ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا اور نیچے اسی طرح پورا گھڑے کے اوپر آپ کا پاندھ لگے گا اور پاندھ لگانے کے بعد اب ہم گھڑ کے پاس لیوی لگا کے پیپر کو پریس کریں گے اور اچھی طرح پیپر کو پریس کریں تانکہ پاندھ جو ہے وہ برابر گھڑے کے اوپر بیٹھ جائے اور اس کے بعد اب ہم یہاں پر اس کے اوپر نکہ لگائیں گے اور بلیک کلر کا نکہ لگائیں گے ہم پھر دیکھیں نکہ ہم نے کٹا ہوگا ہے اور کٹنے کے بعد ایکسٹرا جو پیپر ہے ہم اس کو کٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا جو پیپر بچ جائے گا اس کو ہم گھڑے کے ساتھ فولڈ کر دیں گے کیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے پاندھ جو ہے وہ بلکل کماندھ کے ساتھ شروع ہوئے جہاں سے کمان ہے وہاں سے اس کا پاندھ سٹارٹ ہوا ہے اور نیچے پورے گھڑے تک اس کا پاندھ لگا ہوا ہے دیکھیں ہم نے مکہ لگا لیا ہے اب ہم اس کے بعد گھڑن کلی سے جو ڈیزائن ہم نے کٹا ہے اس کو پاندھ کے اوپر لگائیں گے موسیقی 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 یہ دیکھیں ہمارا آج کا ڈیٹھ تابع بڑے پاندھ والا گڑا تیار ہے امید ہے ہمارا آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ایم ایسکائٹ کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی